بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور تمام مسلمان دوستوں نے روزہ رکھا ہوگا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ نیا شوشہ یہ چھوڑا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ قوت مدافعت پر اثر کرے گا امیون سسٹم کو خراب کر دے گا کمزور کر دے گا یہ شوشہ دیفینیٹلی تاغوتی قوتوں کی جانب سے چھوڑا گیا یا ان لوگوں کی جانب سے چھوڑا گیا ہے جو اسلامی روایات کو مانتے نہیں ہیں تسلیم نہیں کرتے شاید وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ اب نہیں اب سے سینکڑوں سال پہلے جب روزہ کو ہم پر لاغو کیا گیا یعنی فرض کیا گیا ہم پر تب ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہماری قوت مدافعت کے لیے بہت بہتر ہے سائنس تو اب آ کر مان رہی ہے کہ یہ ہماری قوت مدافعت کے لیے بہتر ہے امریکی سائنس دانوں نے کہا ہے کہ صرف تین دن تک لگاتار روزہ کی آلت میں رہنے سے جسم کا مدافعتی نظام پورے کا پورا نیا ہو سکتا ہے تو یہ تحقیق تو ان لوگوں کو واضح طور پر جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے آج کس وڈیو میں ہم روزہ کی فوایت کے ساتھ ساتھ روزہ کے قوت مدافعت پر اثر کے بارے میں سائنسی تقنیقی وجوہات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جدید طب سے وابستہ ماہرین اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ روزہ ایک حیرت انگیز تیبیلاج ہے تو نہ صرف انسان کے مدافعتی نظام کو نئی توانا افرام کرتا ہے بلکہ پورے مدافعتی نظام کو دوبارہ سے تخلیق کر سکتا ہے امریکی سائنسدانوں نے اس متعلق و تحقیق کے دنیا میں ایک قابل ذکر پیچ رفت قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ صرف تین دن تک لگاتار روزہ کی حالت میں رہنے سے جسم کا مدافعتی نظام پورے کا پورا نیا ہو سکتا ہے کیونکہ روزہ سے جسم کو نئے سوید خون کے خلیات بنانے کی تحریک ملتی ہے سائنسدانوں کے بقول روزہ مدافعتی نظام کی اثر انو تخلیق کا ایک بٹن ہے جس کے دبانے سے سٹیم خلیات کو سپید خون کے خلیات بنانے کا اشارہ ملتا ہے جن کی بدالت انسان بیماریوں اور انفیکشن کے خلاف مضامت کرتا ہے انیورسٹی آف سدرن کلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ان کی دریافت کینسر کے مریضوں اور غیر مؤثر مدافعتی نظام میں مبتلا افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اور خاص طور پر مؤمر افراد جن کا مدافعتی نظام زیادہ عمر کی وجہ سے غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور ان میں معمولی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں رہتی ہے یہ مشک ان کے لیے بے حد مفید ہو سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرطان میں مبتلا افراد یا مؤمر ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر مدافعتی نظام کو روزہ ایک نئے مدافعتی نظام میں تبدیل کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو یہ نظام توانائی بچانے کی کوشش کرتا ہے اور روزے دار کا بھوکا جسم زخیرہ شدہ گلوکوز اور چربی کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ توانائی محفوظ کرنے کے لیے مدافعتی نظام کے خلیات کا بے استعمال کرتا ہے جسے سفید خلیات کا ایک بڑا حصہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کلیفورنی یونیورسٹی کے شعبہ جیریونٹالوجی اور بیالوجیکل سائنسی سے منسلک پروفیسر والٹر لونگو نے کہا کہ طویل روزوں کی حالت میں جسم میں ایک انزائم پی کے اے کی کمی ہوا کے ہوتی ہے جس کا تعلق بزرگی یا سرطان کے ٹیومر کی آج باعث کا سبب بننے والے ہارمون سے ہے جبکہ سٹیم سیلز تخلیق نوکہ مرحلہ تبھی شروع کر سکتے ہیں جب پی کے اے جین کا بٹن سویس ڈاپ ہو بنیادی طور پر روزہ سٹیم سیلز کو اوکے کا سگنل بیجتا ہے کہ وہ ریسائیکلنگ کا عمل شروع کرے اور پورے مدافعتی نظام کی مرمت کر کے اسے پھر سے نیا اور اچھا بنا دے اچھی خبر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جسم کو مدافعتی نظام کے نقصان دے ناکارہ اور غیر فعال حصوں سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے محققین نے ایک تجربے کے دوران لوگوں سے چھ ماہ کے دوران دو سے چار بار فاسٹنگ یعنی روزے کے لیے کہا پروفیسر رونگو کے مطابق ہم نے انسانوں اور جنوروں پر کیے جانے والے تجربات میں یہ دیکھا کہ طویل روزوں سے جسم میں سفید خون کے خلیات کی تعداد میں کمی ہونا شروع ہو گئی مگر جب روزہ کھولا گیا تو یہ خلیات پھر سے واپس آ گئے اور طویل سائنس دانوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ واپس کہاں سے آئے ہیں بقول پروفیسر رونگو طویل روزوں کی حالت کے دوران جسم میں سفید خون کے خلیات کی کمی پیدا ہونے والی حوصلہ افضاء تبدیلیاں سٹیم سیلز کے تخلیق نو کے خلیے کو متحرک بناتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب انسان روزے کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اس کا جسم پورے نظام کی تعمیر کے لیے سٹیم خلیات کو سگنل بھیجتا ہے اور توانائی محفوظ کرنے کے لیے مدافعی نظام خلیات کے ایک بڑے حصے کو ریسائیکل کرتا ہے ان کی یاد تو ضرورت نہیں ہوتی یا جو ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں تحقیق کے معاون مصنف پروفیسر تانیا ڈورف نے کہا کہ اگرچہ کیمو تھراپیک عمل زندگی بچانے کے کام آتا ہے لیکن بہتر گھنٹے کا روزہ کیمو تھراپی کے زہریلے اثرات کے خلاف کینسر کے مریضوں کے حفاظت کر سکتا ہے لیکن اس بات کی ضرورت ہے کسی طبی معالج کے زیر نگرانی اس نویت کی غزائی پابندیاں کی جانے چاہیے یو سی ایل سے منچلک پروفیسر کرسپین نے کہا کہ یہاں کچھ دلچسپ آداد و شمار حاصل ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ روشے کی حالت میں خلیات کی تعداد اور سائز کو کم کر دیتی ہے لیکن بہتر گھنٹوں کا روزہ کھولنے سے شہتمندی لوٹنے لگتی ہے تحقیق کے نتیجے کے حوالے سے پروفیسر لونگو نے کہا کہ ایسے شواہد نہیں ملے جن کی وجہ سے پاسٹنگ کو خطرناک قرار دیا جائے بلکہ اس کے فائدہ مند ہونے کے حوالے سے ٹھوز شواہد سامنے آئے ہیں محققین نے کہا کہ وہ ان امکانات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا روزے کے مفید اثرات صرف مدافتی نظام کی بہتری کے لیے ہیں یا پھر اس کے اثرات دیگر نظاموں اور آزا پر بھی لاغو ہوتی ہیں یہ تحقیق سیل پریس جرنل کے جون کے شمارے میں شائع ہوئی ہے تو یہ تاثر تو بہت حد تک غلط ثابت ہو گیا کہ اس سے انسان کی قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے نہ صرف مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے بلکہ وہ حسیت مجموعی قوت مدافعت کے اندر زبردست اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کے جسم میں بیماریوں سے بسنے کے صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے اور جو بیماریاں جسم کے اندر موجود ہوتی ہیں انسان ان سے بھی چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے یہ وہ تحقیق ہے جس نے روزہ کے تیوی کمالات میں بڑے اہم تحقیقی دائرے کا باب کھولا ہے ہمارے جسم میں موجود قوت مدافعت کا کام جسم کو جراسیم سے بچانا ہے جب بھی جسم پر جراسیم حملہ آور ہوتے ہیں یا کوئی بیماری جسم میں داخل ہوتی ہے تو جسم کے اندر موجود پوری لائن آف ڈیفنس متحرک ہو جاتی ہے سینکڑوں کے جسم کے دفاعی کھولی ہوتے ہیں جس مدافعتی نظام میں حصہ لیتے ہیں اور روزے ان تمام مدافعتی مورچوں کو مضبوط کرتے ہیں یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ سائنسی تحقیق کے مطابق روزے سے انسانی جسم میں گلوکوز کی سطح کم ہو جاتی ہے جس سے انسولین بھی کم ہو جاتی ہے لیکن یہ انسولین کی معیت کو بڑھا دیتا ہے اس سے جسم کے کھولیوں پر انسولین کے اثرات بڑھ جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں جسم کی نہ صرف قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے بلکہ جسم کے تمام کھولیوں کی ری جنریٹنگ کپیسٹی کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ کھولیے بہتر طریقے سے پھلنے پھولنے اور بڑھنے لگتے ہیں جسم کا مدافعتی نظام بہتر ہونے کی بنیادی وجہ روزے ہیں کیونکہ روزے کی وجہ سے جسم کا پورا میٹوبلیزم گلوکوز سے منتقل ہو کر چربی کی طرف چلا جاتا ہے جسم میں گلوکوز کی مقدار کم ہونے سے ہمارا جسم چربی کو بطور ایندن استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے اس عمل کو کیٹاسز کہتے ہیں یہ عمل پورے جسم میں بہت سی مضبط تبدیلیاں لے کر آتا ہے جسے وزن بھی کم ہوتا ہے پلیٹ پریشر، شوکر اور پلیسٹرول پر بھی فرق پڑتا ہے لیکن اس کا بڑا اثر مدافعتی نظام پر ہوتا ہے جسم میں ایک خاص قسم کے خلیے ہوتے ہیں جو ایمیونو گلوبن کہلاتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں ان سب کا کام جسم کو مدافعت فرام کرنا ہوتا ہے ایمیونو گلوبن کی مقدار ان کی سطح بڑھ جاتی ہے بالخصوص جو آئی جی ای کہلاتے ہیں اور جو بالعموم بیماریوں کے خلاف دفاعی مورچے کا کام کرتے ہیں اس عمل سے تین اہم اثرات باقی ہوتے ہیں انفیکشن کا عمل کم ہو جاتا ہے یعنی اگر عام دنوں میں ایک مہینے میں ایک ہزار لوگوں کو انفیکشن ہوتا ہے تو رمضان میں اگر وہی لوگ روزے رکھیں تو ان میں انفیکشن کی شرعہ کم ہوگی جسم کے اندر پہلے سے موجود بیماریاں قابو میں آ جاتی ہیں اور روزے کے نتیجے میں جسم کے اندر میٹابالک تبدیلیں آتی ہیں جن سے ری جنریشن کامل شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بیماریاں جسم کے سیلز کو تباہ کرتی ہیں اور روزے انسولین کی حساسیت کی وجہ سے اور دیگر ہارمونز کے ذریعے سے جسم کے اندر ری جنریشن کامل شروع کرتے ہیں اس لیے جسم صحتیابی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس حوالے سے بہت تحقیق ہوئی ہے جو لوگ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں دو تین روزے رکھتے ہیں ان کا اگر طویل مدت تک متعلیہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ان میں شوگر کی بیماری کی شرعہ پچاس فیصد سے بھی کم رہ گئی ہے یعنی جو لوگ روزے نہیں رکھتے اگر ان کو آپ طویل مدت تک زیر معاینہ رکھیں تو ان میں شوگر کی بیماری کی شرعہ روزے رکھنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی روزے رکھنے کامل انسان کو شوگر سے بچاتا ہے آج تک کوئی ایسی دواء یا علاج دریافت نہیں ہوا جو ایک صحت مند آدمی کو شوگر سے بچا سکے لیکن سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ روزے سے شوگر کی شرعہ پچاس فیصد تک کم ہو جاتی ہے آپ کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ تین دن روزے رکھنے کا احتمام فرماتے تھے ہم بھی اگر تین دن روزے کا احتمام کر چکے ہیں تو روحانی برکتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو بیماریوں سے بھی بچا سکتے ہیں بہت سے بیماریاں قوت مدافعت میں ہونے والی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ان میں گردے کی بیماری لوپس امراض جلد اور الرجی سے منچلک بیماریاں شامل ہیں روزے سے جسم کے اندر کورٹیسل کی سطح بڑھ جاتی ہے جو مدافعت کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو بہتر کرتا ہے ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ بعض ٹیومرز رسولیاں قوت مدافعت کی خرابی ہی سے وجود میں آتی ہیں ان میں سے خاص ٹیومر فائبرائٹ کہلاتا ہے جو خواتین کے یوٹرس میں ہوتا ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو خواتین مستقل روزے رکھتی ہیں یا ہفتے یا مہینے میں ایک دو روزے رکھتی ہیں ان کے فائبرائٹ کا سائز کم ہو جاتا ہے اور خون بہنے کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے یہ تحقیق ابھی جاری ہے اور نتائج انتہائی حیران کن ہیں کہ روزے کی وجہ سے ٹیومر کا سائز بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کی پیچھینگیاں بھی کم ہو جاتی ہیں ان ہسپلہ افضار نتائج کے بعد اب جانوروں خاص طور پر چوہوں پر تحقیق ہو رہی ہے جیگر کی کینسر میں یہ نتائج سامنے آئے ہیں کہ اگر چوہوں کو بھوکا رکھا جائے تو ان میں جیگر کی کینسر کی شرعہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ تمام طرح تحقیق انسانوں کو لیے بھی مدد فرہم کرے گی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں